الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بین الماء والطین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حاضرین سلسل کلام کے آغاز سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدارِ انبیاء روحِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا ہدیہ پیش فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیك یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقات و فیل آج ہم اور آپ خانقہِ اشرفیہ میں بیٹھ کر ہمارے اسلاف کی یاد منا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کیلئے ہم اور آپ حاضر آئے ہیں قابلِ مبارک باد ہے وہ لوگ جو اس محفل میں شریک ہوئے سبھی کے سبھی جو شریک ہوئے ہیں وہ بھی ہے جو شریک ہونے والے وہ بھی ہے مگر زیادہ تر قابلِ مبارک باد وہ لوگ ہیں جو بعد نمازِ مغرب یہاں آکر بیٹھ گئے یقیناً پہلے آنے والوں کا وقت تو زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی عجر کے سب سے زیادہ مستحق وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوبین بندوں کے لیے خدا کے محبوب بندوں کے لیے اپنا وقت دیا ان کا ذکر سننے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسی بابرکت منفلوں میں شرکت کرے اب اتمنان سے بیٹھے اور میری بات سماعت کرے اگر آپ لوگوں کا بولنا ہو جائے تو پھر میں بولوں ابھی کچھ باقی ہے کسی کا اب نہیں بول رہے ابھی کسی کو کچھ بولنا ہے یا سننا ہے تو اتمنان سے بیٹھے تھوڑا اس طرح ہو جاؤ یہاں ہو جاؤ اس طرح بیٹھے رہے سب لوگ دروشری پڑی اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل محمد المبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم اور آپ جن بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پہلے ان کے نام سن لیں پھر انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی مختصر تذکرہ میں ان کا آپ کے سامنے کروں گا پھر ایک مفصل مدلل گفتگو ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے بانی خانقاہ اشرفیہ خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب قبلہ فرمائیں گے تو آج اردو تاریخ تیرہ رجب جو گزر چکی مغرب کی نماز کے بعد چودہ تاریخ کا آگاز ہو گیا تیرہ رجب کو خیبر شکن شاہ زمن داماد رسول مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجہوہ الكریم ان کی یومِ ولادت ہے تیرہ رجب کو حضرت علی کی یومِ ولادت یعنی آپ کے پیدائش کا دن تو آج حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ ہمیں بھی آج کا یہ خیراج ہے ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے میں سیدو تابعین حضرت خواجہ اویسِ قرنی رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی وصال ہے ان کی بھی بارگاہ میں ہمارا یہ خیراج ہے ساتھ ہی ساتھ اہلِ بیعتِ اتھار کی ایک کڑی جنہیں ہم سیدنا امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں ان کا بھی اسی مہینے میں وصال ہے ان کی بارگاہ میں بھی خیراجِ عقیدت پیش کر رہے ساتھ ہی ساتھ اتائے رسول ہند الولی خواجہِ خواجگا سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ کیا عرص بھی اسی مہینے میں ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خیراج پیش کیا جا رہا کی چوچہ مقدسہ کے سرزمین کے بزرگ فخرِ اشرفیت عالی حضرت اشرفیمیہ شاہ علی حسین ان کی بارگاہ میں بھی خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا اسی طرح مخدوم المشایخ حضرت سید مختار اشرف اشرفیو الجلانی عرف السرکار قلع رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرف اشرفیو الجلانی جو حضور شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد بزرگوار ہے ان کا بھی وصال اسی مہنے میں ہے تو ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کیا جا رہا ہے یہ جن بزرگوں کے نام مجھے یاد آئے ان بزرگوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور جتنے بھی بزرگان دین اس ماہ مبارک میں وصال فرما چکے ان تمام بزرگوں کی بارگاہ میں آج کا ہمارا آپ کا یہ خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے اس لیے آگے جو میں بعد ان بزرگوں کی مختصر آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے چھوٹے سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّ اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا تو بحمد ہی تعالی ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہے یہ سب خدا کی بارگاہ ہمیں رجوع کر چکے ہیں اب جو ان کے قریب ہوگا جو ان سے منصوب ہوگا جو ان سے جڑ جائیں گا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اسے خدا تک پہنچا دیں گے ضروری ہے کہ ہم ان سے جڑ جائے ہم ان سے محبت کرے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے محبت تو ہمارے پاس ہے لیکن محبت کی اصل کیا ہے ہم نے محبت کو کیا سمجھا اور کہاں تک رکھا یہ بات ہمیں آپ کو غور کرنا ہے ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان کا لنگر کرتے ہیں ان کی نیاز کا احتمام کرتے ہیں مگر وہ ہے کیا انہوں نے زندگی کیسے گزاری انہوں نے زندگی میں تکلیفیں کیسے اٹھائی انہوں نے کیسی مشقتیں جھیلی ان تمام باتوں کو ہم اور آپ شاید نظر انداز کرتے ہیں شاید اگر ان باتوں پر اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہوتے تو صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلتا نیاز اور لنگر سے کام نہیں چلتا ہماری زندگی کا عمل یہ بتاتا کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہماری زندگی کا عمل یہ بتاتا کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہماری زندگی کا کردار ہم نام بھی نہیں جانتے ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ان اولیاء اکرام کا ان بزرگان دین کا نام بھی نہیں جانتی ہماری قوم ایسے ایسے حالات آج پیدا ہو گئے ہیں کہ کئی مسلمان تو ایسے بھی ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں سور فاتحہ کسے کہتے ہیں صحیح ہے یا غلط بولیے میں نے ایک لڑکے سے پوچھا سور فاتحہ کیا ہے تو بھلے قلو اللہ حد کی صورت یہ حال ہے لوگوں کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں دین کا ہمارے اندر نام و نشان نہیں ہے بزرگوں کا لنگر کر کے نیاز کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا یہ محبت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لا چکا اب ان کی زندگی دیکھو انہوں نے زندگی کیسے گزاری ان کا تقوی ان کی پرہزگاری ان کی دیانت داری ان کا کردار ان کا اخلاق ان کی زندگی میں ان چیزوں پر بھی غور کرو ہم نے اولیاء اللہ اس کی زندگی میں صرف کرامتوں کو غور کیا صرف کرامتوں کو دیکھا کہ غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی غوث پاک نے ایسی کرامت دکھائی یقیناً وہ صاحب کرامت تھے لیکن صاحب کرامت کے ساتھ صاحب تقوی بھی تھے صاحب ایمان بھی تھے ان کے ایمان اور تقوی کو ہم کب دیکھیں گے اور یاد رہے یہ ایمان اور تقوی یہ کسی کو محنت سے نہیں ملتا خدا کے فضل سے ملتا اسی لئے سارے گزرگان دین سارے اولیاء اللہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ انہیں کوئی خوف نہیں انہیں کوئی غم نہیں تو انہیں جو خوف اور جو غم نہیں ہوتا وہ دنیا کا مگر ساری زندگی ان کی خوف اور غم میں گزری ہے ساری زندگی کیسے گزری خوف اور غم میں گزری تو خوف کس بات کا خوف خدا کا غم کس بات کا غم آخرت کا تو ساری زندگی تو اللہ والوں کی اسی میں گزری مگر خوف اور غم نہیں تو دنیا کا نہیں تو اب آؤ اولیاء اللہ کی زندگی میں کچھ پہلو ہم کچھ باتیں سنیں گے اور پھر ان کی زندگی سے ہمیں کیا لینا ہے انشاءاللہ اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا بلند آوات سے دروش شریف سنائیے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیتِ اتھار کی ایک کڑی ہے اہلِ بیتِ اتھار کون ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی عجرت نہیں مانگتا نبی نے جو دین کی تبلیغ و عشاعت کے لیے تکلیفیں اٹھائی جو مصیبتیں جھیلی یہ سب پر آیا ہے سب جانتے ہیں کہ نبی کو کتنا ستایا گیا اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا مگر نبی نے ساری زندگی کی اس محنت کے بدلے صاف لفظوں میں کہا لَا أَسْعَلُكُمْ عَلِيْهِ عَجْرًا میں تم سے اس کا سوال بھی نہیں کرتا کہ مجھے اس کے بدلے کچھ چاہیے اور نہ اس کے بدلے میں میں کوئی اور چیز تم سے چاہتا ہوں کوئی معاوزہ چاہتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى میرے قرابت داروں سے محبت کرو میری اہلِ بیعت سے محبت کرو تو اہلِ بیعت یعنی جو نبی کے گھر والے اب حضرت امام جعفرِ صادق کتنے قریب ہے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کا نکاح حضرتِ سیدہ فاطمہ سے ہوا اور ان سے جو نسل چلی وہ نبی کا خاندان ان سے جو نسل چلی بولیے سب نبی کا خاندان کیونکہ سب کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے نبی کا خاندان اپنی بیٹی سے چلتا سیدہ فاطمہ زہراز حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کے بیٹے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی بڑے بیٹے حضرتِ امامِ حسن چھوٹے بیٹے حضرتِ امامِ حسین امامِ حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین امامِ حسین کے بیٹے حضرتِ امام زین العابدین جو کربلا میں بیمار تھے اور پھر امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی تو یہ اہلِ بیعت کی کڑی ہے اور ان کی محبت ہم سب کے لئے واجب ہے اب بات آگئی محبت کی تو ہم نے کس انداز میں محبت کی ذرا اصلاح بھی کر دوں اب انشاءاللہ ان کے تعلق سے خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت آپ کو تفصیلی بات بتائیں گے میں صرف بنیادی بات بتا رہا ہوں غور سے سنیے یہ باتیں بیکار اور فالتو کی نہیں ہے ہم نے امام جعفر صادق کو صرف کنڈوں کی نیاز سے یاد رکھا ہے آج تک صحیح ہے یا غلط اور ان کے نام کی منت کر کے لوگ کنڈے کرتے ہیں ایک زمانے سے یہ رواد چلا آ رہا ہے آج تک یہ رواد چل رہا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ امام جعفر صادق کے نام کی یہ برکت ہے اس نیاز کرنے سے کئی لوگوں کی مشکلیں آسان ہو گئے امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کرنے سے کئی لوگوں کی مشکلیں آسان ہو گئی کئی لوگوں کی کرزیں جو ہے وہ کرز سے نجات مل گئی اور بھی بہت سے کام لوگوں کے بن گئے امام جعفر صادق کے نام کا کونڈا ان کے نام کی نیاز کرنے سے لیکن دوستو آپ ذرا غور کرو کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کے نام کی یہ برکت ہے تو وہ ذات کتنی بابرکت ہوں گی جس کے نام کی یہ برکت ہے وہ ذات کسی بابرکت ہوں گی لیکن ہم نے اس ذات کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں کبھی سمجھنی کی کوشش نہیں کی ذرا سنو ان بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے اور ان کی قربانیوں سے ہمیں کیا ملا ہے ہمیں قدر اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہم آج بھی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے مگر پھل بہت اچھا چاہتے مگر جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ نے ان کا پھل بہت بہتر سے بہتر پھل ان کو دنیا میں بھی دے دیا اور آخرت میں بھی دینے والا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے آپ ذرا دیکھیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ بات یہی مصیبت کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہم جن کے طریقے پر نمازیں ادا کرتے ہیں ہم جن کی تکلیف کرتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت و طریقت حقیقت و معرفت کے امام حضرت امام جعفر صادق جنہوں نے قرآن مجید سے کروڑوں مسائل نکال کر کے امت کو پیش کیے اتنا بڑا احسان امت پر کیا غور کیجی میری بات پر یہاں وہاں نہ دیکھیں اتنا بڑا احسان امام عاظم نے امت پر کیا مگر امام عاظم خود کیا کہتے ہیں جب لوگ آپ سے پوچھتے آپ سے پوچھتے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے ڈھائی سال کتنے اب آپ بھی سوچیں گے ڈھائی سال کا تو بچہ ہوتا ہے امام عاظم جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا شریعت و طریقت حقیقت و معرفت کے امام جو جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں سلام علیکہ یا رسول اللہ تو حضور علیہ السلام کے قبر سے جواب آیا و علیکم السلام یا امام المسلمین وہ امام عاظم ان سے لوگ پوچھتے عمر کتنے تو کہتے ہیں ڈھائی سال لوگ حیران ہو جاتے ہیں ڈھائی سال آپ کی عمر کیسے ہے تو آپ فرماتے ہیں یہی ڈھائی سال میں نے امام جعفر سادق کی صحبت میں گزارے جو اتنے علم کا سمندر ہے جب علم کا سمندر اپنی ساری زندگی کو اور ڈھائی سال جو امام جعفر سادق کی صحبت میں گزارے اور اپنی ساری زندگی کا نچور وہ کہتے کہ ڈھائی سال ہے تو امام جعفر سادق کا مقام کیا ہو ان کی منزل کیا ہوں گی لیکن افسوس کہ ہم نے صرف کونڈوں میں یاد رکھا چلیے یہ ایسے ایسے شخصیتیں ایسے ایسے بابرکت بزرگان دین ہمارے درمیان ہیں اور ہماری ان سے عقیدت ہے علفت ہے جب ہم نہیں جانتے تو ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں کون ہے امام جعفر سادق ابھی تو آگے دور اتنا لیٹس ہوں گا کہ دادا کے بارے میں بھی نہیں بتائیں گے پھر آگے اتنا ترقی ہوں گی کہ باپ کے بارے میں بیٹا نہیں جانے گا اس کی وجہ کیا ہم نے ہمارے اسلاف کو چھوڑ دیا کیسے کیسے اسلاف ہمارے درمیان گزرے ہیں آئیے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر ساری زندگی ان کا زمانہ اور حضور علیہ السلام کا زمانہ ایک ایک ہی زمانے میں رہے ہیں مگر آپ یمن میں رہتے اور حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہتے ایسے عاشق دنیا اپنے آپ کو نبی کی عاشق کہتی ہے اویس قرنی ایسے عاشق کہ نبی خود ان کا ذکر اپنے صحابہ کی انجمن میں کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے وہ کیسے عاشق رسول ہوں گے حضرت اویس قرنی زندگی بھر نبی کے دیدار کی حسرت لیے رہے اور نبی جن کا ذکر صحابہ کے سامنے کرے وہ کیسے ذات ہوں گی وہ حضرت اویس قرنی مگر آپ نے بھی نبی کا دیدار کرنے کی حسرت تو زندگی بھر لیے رہے لیکن دیدار نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ ضعیف العمر تھی عمر دراز تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی ان کی خدمت میں آپ ہمیشہ رہتے تھے اس لیے نبی کے دیدار کے لیے آپ جا نہ سکے مگر ایک موقع آیا بھی والدہ سے اجازت لے کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے لیکن جانے سے پہلے ماں نے کہا تھا دیکھئے ماں کی فرما برداری کیا ہوتی ہمارے اسلاف کی زندگی میں ہم نے کرامتیں تو سنی لیکن ان کی زندگی میں دیکھا نہیں وہ والدین کا کیسا احترام کرتے تھے والدین کا کیسا مانتے تھے ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اویس تم جا رہے ہو جاؤ میرا بھی سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا لیکن ان سے ملاقات گھر پہ کرنا کہا کرنا گھر پہ ان سے ملاقات کرنا جب حضرت اویس قرنی مدینہ منورہ پہنچے گھر پہ پہنچے دروازہ بند تھا دستک دی اندر ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فروز تھی پوچھا کون ہے تو جواب دیا میرا نام اویس ہے میں قرن سے آیا ہوں یمن کا رہنے والا پوچھا کیا بات ہے کس مقصد سے آئے ہو کہا حضور سے ملاقات کے لئے آیا کہا جاؤ مسجد نبوی شریف میں وہ بیٹھے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ حاضری دے چکے جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وہ حجرہ حجر عائشہ اور مسجد نبوی بہت زیادہ فاصلہ نے صرف ایک دیوار کا فاصلہ صرف ایک دیوار کا فاصلہ حضرت اویسے قرنی اسی جگہ سوچتے کھڑے ہو گئے اگر میں مسجد میں جاؤں تو ماں کی نافرمانی ہوگی اللہ کیا فرما برداری ماں نے کہا تھا گھر پہ ملنا مسجد میں جاؤں تو ماں کی نافرمانی ہوں گی وہ ایسے زبردست عاشق رسول جن کے عشق کا چرچہ نبی صحابہ کے سامنے کرے ماں کی کیسی فرما برداری ماں نے کہا گھر پہ ملنا ایک دیوار کا فاصلہ تھا انتظار کرتے رہے بہت دیر انتظار کیا بس یہ خیال آیا کہ ماں نے اجازت کے ساتھ ساتھ مجھے وقت بھی بتایا اور اتنے وقت میں مجھے پہنشنا بھی ہے اگر نہ جاؤں تو یہاں بھی ماں کی نافرمانی ہوں بس وہی سے انتظار کرتے کرتے جب وقت ہو گیا بغیر نبی کا دیدار کہ یہ اویس کرنی وہاں سے نکل گئے اویس کرنی تو نکل گئے مگر نبی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حضرت اویس کرنی ہی کا چرچہ کر رہے تھے صحابہ کے سامنے انہی کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میرا ایک عاشق ہے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور حضور علی سلام نے صحابہ سے فرما کہ میرے انتقال کے بعد یہ جبہ اس کو دینا نبی انہی کا چرچہ کر رہے تھے حضرت اویس کرنی نکل گئے اویس کرنی نکل گئے حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اب عاشق کو عاشق کیوں نہیں پہچانے عاشق کی خوشبو ہوتی ہے جب حضرت اویس کرنی وہاں سے نکل گئے اور حضور علیہ السلام گھر میں آئے تو حضور علیہ السلام کو بھی محبت کی خوشبو آئی اور یہاں آئی کوئی بڑی بات نہیں نبی خود فرماتے ہے کہ قرن سے مجھے محبت کی خوشبو آتی تو جب دور تھے تو کوئی آیا تھا کہا ہاں ایک شخص جس نے اپنا نام اویس بتایا وہ قرن کر رہنے والا تھا میں نے کہا تھا جاؤ مسجد میں ملو لیکن وہ شاید آئی نہیں تو بس سننا تھا حضور علیہ سلام دورتے ہوئے گھر سے باہر آئے صحابہ سے فرمایا جاؤ اویس کو مدینے کے گلی گلی میں ڈھونڈو کیا عشق ہے کیا محبت ہے نبی فرما رہے صحابہ سے ڈھونڈو مگر اویس قرنی نکل چکے تھے وہ اویس قرنی جن سے نبی اس قدر محبت کر دے ان کا بھی وصال اسی مہنے میں ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ان کی صیرت تو بہت ہے مگر میں مختصر عز کر رہا ہوں آج کا ہمارا جو خراج ہے وہ سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی حضور غریب نواز رحمت اللہ دیکھیں آپ بھی کیسے نبی کے عاشق آپ نے دین اسلام کی خاطر خدا اور رسول کی محبت کے لیے اپنے گاؤ کو چھوڑا ماں باپ چھوڑے رشتے دار چھوڑے پیدا کہاں ہوئے حضور غریب نواز سنجر میں ایران میں ہیں یہ سب کچھ چھوڑ کر تلاش حق میں نکلے پیرو مرشد کی تلاش کی اور بہت لمبا سفر کیا پیرو مرشد کے ساتھ سفر حج کے لیے بھی گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حضور غریب نواز کو یہ حکم ہوا کہ آپ ہندوستان جا کر دین کی تبلیغ کرو نبی کا حکم پاکر اشارہ پاکر اس طرح بلند کیا کہ آج جتنی بھی نمازیں ہو رہی ہے عبادت گاہے ہو رہی عبادت گاہے ہے اور جتنے بھی ہم اللہ رسول کا ذکر کرنے والے ہیں یہ سب غریب نواز کا صدقہ ہے اگر وہ ہندوستان نہ آتے تو ہم کیا جانتے خدا کون ہے کیا جانتے رسول کون ہے کیا جانتے قرآن کیا ہے یہ سب کچھ ہمیں غریب نواز کی قربانیوں کی بدولت ملا ان کا ہم پر بڑا احسان ہے مگر دوستو ہم نے تو چھٹی بہت دھوم سے کی کر رہے ہے کرتے رہیں گے غریب نواز کے نام کا لنگر بہت دھوم سے کیا کر رہے مگر غریب نواز کی زندگی سے کیا لیا انہوں نے اتنی قربانی دی کس کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی کس کے لیے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ان کو بھی لوگوں نے ستایا ستایا نا بولیے نا بھئی ستایا نہیں ستایا لیکن وہ کوئی یاد نہیں کرتا کہ کتنا غریب نواز کو تکلیف ہوئی ہم کو ستایا تو ہم بہت پریشان ہو جاتے اس کا مداوہ کیسے ہو وہ تکلیف کیسے ختم ہو اس کے لیے بے چین ہو جاتے مگر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب ہندوستان میں آئے نبی کے اشارے پر آئے نبی کے حکمہ سے آئے تو سرکار غریب نواز نبی کا کردار لے کر آئے کیا لے کر آئے نبی کا کردار کردار کی وہ خوشبو جو نبی نے پھیلا دی تھی وہی خوشبو لے کر غریب نواز ہند میں تشریف لائے اور اسی کردار کی بنیاد پر غریب نواز نے اسلام پھیلا آیا آج بھی لوگ اسلام کرے اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلتا تو آج دنیا اجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جاتی تلوار کی زیارت کرنے جاتی صحیح ہے یا غلط تلوار کی ہے کوئی زیارت کراتا ہے ہے نہیں تو کیا زیارت کرائیں گے لیکن سرکار غریب نواز تلوار لے کر نے تو نبی کو بھی ستایا بہت ستایا بہت تکلیف دی میں ایک عشق کی بات بتا رہا ہوں نبی کو بہت ستایا گیا بہت تکلیف دی گئی مگر آج بھی دیکھو عاشق جاتا ہے تو نظر گمبد خزرہ سے ہٹتی نہیں گمبد خزرہ سے نظر ہٹتی نہیں ہے عاشق کیا کہتا ہے کہ گمبد خزرہ پر جو نظر ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی گمبد خزرہ کا نظارہ وہ ہے اس کی نورانیت وہ ہے جب کوئی جاتا ہے تو بس گمبد خزرہ کو تکتا رہتا اسی طرح عجمیر شریف سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے تو غریب نواز کے گمبد کو تکتے رہتا جو عاشق عشق کی اینک لگا کر عشق کی محبت عشق و محبت دل میں بسا کر جب گمبد خزرہ کو دیکھتا ہے تو برجستہ اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ دونوں جہان میں گمبد خزرہ کا جواب نہیں ہندوستان میں گمبد خازہ کا جواب نہیں اپنا سب کچھ گمبد خزرہ قلب تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرہ قلب تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو یہ ہے ان بزرگان دین کی قربانیوں کا صلاح خدا نے تو انہیں دے دیا ہمارے درمیان آئے ہم تک دین پہنچایا یہ بڑی قربانی تھی اور کیسا اللہ نے صلاح دیا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب آپ کا وسال ہوا تو آپ کی پیشانی اقدس پر نورانی حرفوں سے یہ لکھا ہوا تھا حازہ حبیب اللہ ومات فی حب اللہ یہ اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب ہے اور اس کی محبت میں دنیا سے چلا گیا خدا نے ایسا صلاح ان کو دنیا میں آتا کیا اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ خراج عالی حضرت اشرفی میا رحمت اللہ تعالی جنہیں ہم شبیح غوث آزم کہا جاتا ان کا چہرہ غوث آزم کی طرح تھا ان کی شکل غوث آزم کی طرح تھی اور عالی حضرت اشرف میا یہ پیدائشی ولی ہے اللہ نے ان کو ولی پیدا کیا اور عالی حضرت اشرفی میا رحمت اللہ تعالی ایسے پائے کے ولی ہے کہ ان کی نگاہوں سے ان کی نگاہوں سے کئی گناہگاروں نے سچی توبہ کر لی صرف نگاہوں سے عالی حضرت اشرفی میا اس ذات کا نام ہے ابھی آپ سنیں گے میں مختصر بتا دوں عالی حضرت اشرفی میا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا شرابی تھا کہا حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں مرید ہوں گا مگر میری شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا تو حضرت ضرور جب آپ میری مان رہے تو میں بھی آپ کی مان گا آپ کی کیا شرط ہے کہا شرط یہ ہے کہ میرے سامنے نہیں پینا کہا ضرور وعدہ رہا آپ کے سامنے نہیں پیوں گا پکا حابل کوئی اب نکلا خانکہ سے شراب کی دکان میں پہنچا کہا وہ تو حضرت خانکہ میں بیٹھے ہے اب وہ مجھے کیا دیکھیں گے جیسی ہی بیٹھا شراب کا گلاس لیا شراب اس میں انڈیلا سامنے آلہ حضرت اشرفی میا نظر آئے کہا وعدہ ہے میرے سامنے نہیں پییں گا چھوڑ دیا اب دور مکان تھا مکان میں پہنچا کہا اب یہاں تو حضرت آگیا کہ جہاں کوئی نہ آتا ہو لیکن وہاں بھی اسے آلہ حضرت اشرفی میا کا جلوہ نظر آیا اور اس نے وہی سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں شراب پیوں گا ہی نہیں کیونکہ ہر جگہ آلہ حضرت اشرف میا نظر آتے تو ان کی نگاہوں کا یہ عالم تھا اسی طرح حضور مخدوم المشایخ حضرت سرکار کلا رحمت اللہ تعالی جو خلیفہ شیخ الہند واشرف ملت کے پیرو مرشد ہے ایسا نورانی چہرہ اللہ اکبر ایسا نورانی چہرہ کہ کوئی دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا ابھی جو حضرت تشریف لائے تھے حضرت سید صلاح اشرف اشرف نورانی سرکار کلا کا چہرہ اس سے زیادہ نورانی لیکن سید صلاح اشرف صاحب نے فرمایا کہ ہم سرکار کلا کی تو تعریف کرتے مگر سرکار کلا کے جو آبا اجداد تھے ان کے والد ان کے دادا جو تھے ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اور ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ وہ اگر ریلوے اسٹیشن ائرپورٹ یا بسٹوپ پر اگر کھڑے رہتے تو لوگ ان کے چہرے کو تکتے رہتے اتنا دیکھتے کہ لوگوں کو خیال بھی نہیں رہتا کہ اپنا سامان اٹھانا ہے کئی لوگوں کی ٹرین چھوڑ گئی ایسے حسین و جمیل خوبصورت اور پھر انہی کے خاندان کے حضور محدث اعظم ہن رحمت اللہ تعالی جو حضور شیخ الاسلام کے والد بزرگوار ہے یہ بھی بڑے پائے کی شخصیت ہے اور بہت بڑا دین و سنیت کا کارنامہ آپ نے انجام دیا بلکہ آج حقیقت یہ ہے کہ دنیا جسے دین و سنیت کا مرکز سمجھتی ہے اور سمجھتی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دین و سنیت بچی ہے ان دین و سنیت کو بچانے والے کو بنانے والے محدث اعظم ہن محدث اعظم ہن علیہ الرحمہ کا بڑا سپور تھا انہیں اور محدث اعظم کو محدث اعظم کا جو لقب ہے یہ بدائیو سے خان کا قادریہ سے ملا خان کا قادریہ سے آپ محدث اعظم کا لقب ملا ہے اور یقینا آل رسول ہے اولاد علی ہے شہزاد مخدوم سمنہ ہے ساری نسبتیں ہیں اللہ نے ساری نسبتوں سے انہیں نوازا اور آخر میں چلتے چلتی یہ بھی بتا دوں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علی رحمہ کا جو سلسلہ ہے سلسل اشرفیہ اب جو حضرت سید صلاح ادن اشرف صاحب آئے تھے انہوں نے یہ بات کہیں کہ مخدوم پاک خود فرماتے ہے کہ میں اس وقت تک مرید کرتا ہی نہیں جب تک خدا سے وعدہ نہیں لے لیتا کہ اس کو بخش دیا جائیں اسے بخش دیا جائیں گا یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خدا کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہے تبی تعالی حضرت اشرفی میاہ کا وہ شیر بڑا مشہور ہے اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا ہم بڑے خوش ہے اور جتنے عقیدت مند ہے میں نے دیکھا کہ خانواد اشرفی وہ خانواد ہے کہ کسی بھی سلسلے کا ہو لیکن وہ خانواد اشرفی کے ہر بزرگ سے محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مخدم پاک ایسا نہیں کہ صرف سلسلے کے لوگوں کو چاہتے ہے جو ان کے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں ابھی ہم سنیں گے ان باتوں کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين